وہ مجھے پتا تو شہی جہاں سے مصطفیٰ گزرے بار بار وہ جنت کی کیاری گئے تو جہاں نبی لیٹے ہوئے گئے وہ جنت کی کیاری کیوں نہیں ہو سکتا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ شرم نہیں آتی نبی کے ابو بکر کو بھوکنے والے کتوں وہ وہاں لیٹا گئے جو جگہ عرش سے زیادہ آتا اور حضور سے عشق کرو حضور سے عشق کرو عشق کا تاجدار ہے ابو بکر عشق کا امام ہے ابو بکر عاشق کی جان ہے ابو بکر تاریخ پڑے قسم سے کلے جا ایسے اچھلتا ہے خوشی میں میں حیرت کرتا ہوں جب لوگ نبی کے ابو بکر کو بھوکتے ہیں میں سوچتا ہوں کتنے عجیب لوگ ہیں یار جس کی زندگی حضور کے ساتھ گزری پوری تاریخ آپ پر ڈالیے اکثر مرد ایسے ملیں گے کہ جو کسی نہ کسی موجزے کو دیکھ کے امان لائے لیکن نبی کا ابو بکر وہ ہے جب حضور نے کہا تا میں اللہ کا نبی ہوں کوئی دلیل نہیں مانی تھی ہاتھ پکڑ کے کہا تا پس دیر نہ کیجئے ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لیجئے وَا سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ یہ ذات ابو بکر سی دیر کی ہے ہاں یہ ذات ابو بکر سی دیر کی ہے اور پھر جو ساتھ نبھایا نہ پھر جو ساتھ نبھایا مثال نہیں ملتی ہے ایک بات ہی آدھا رہی ہے انداز بھیا میرا بہت شوق نہیں ہے شاید کیوں تر جائے تیرے دل میں میری بات حضرت عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہے نا نئے نئے ایمان لے کے آئے بعد میں ایمان لائے تھی نئے نئے ایمان لے کر کے آئے تو ان کے دل میں یہ حسرت رہتی تھی کسی دن سب سے پہلے حضور کی خدمت میں کروں حسد نہیں بغض نہیں کینا نہیں شوق ارمان حسرت رشت سب سے آگے میں جاؤ لیکن کہتے جب حضور کہتے تھے سواری تیار کی جائے کہتے ہیں میں پہنچتا بعد میں تھا ابو بکر پہلے پہنچ جائے آ کرتے تھے سبحان اللہ حضور کسی کام کا انشاءت فرماتے تھے تو حضرت عقیل کہتے ہیں کہ میں پہنچتا علی کر چکے ہوتے تھے ابو بکر کر چکے ہوتے تھے کہتے ہیں میں بڑا پریشان رہنے میں اور یہ حسد نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ عشق تا حضور سے صحابہ تھے ایک عسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے سب سے پہلے میں جاؤ کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا تھا کہ آج حضور کے پیچھے میں کھڑا ہوں گا میں دیکھتا تھا سب بعد میں آتے تھے ابو بکر پہلے آ کے بیٹھ جائے آ کرتے تھے وہاں پہ بھی حضور کے پیچھے ابو بکر ہوتے تھے ایک دن حضرت عقیل آئی حضرت ابو بکر کو بیٹھے دیکھا حضرت علی فرماتے ہیں میں وہیں پہ بیٹھا تھا آنے کے بعد کھڑا کیا ابو بکر کھڑے ہو جائی اللہ اکبر اتنی آسانی سے لڑانے کی کوشش نہ کر زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹھ دیں گے ابھی ابو بکر کے چاغنے والے بھی غیر نبی کے اہلِ بیعت کے چاغنے والے بھی ہیں لوارس نہیں ہے یہ ان کے چاغنے والے موجود ہیں بھی حضرت عقیل آئے اور کہا ابو بکر کھڑے ہو جائی ہے حضرت ابو بکر اس لیے کھڑے ہو گئے کہ نبی کے خاندان کے شہزادے کا حکم تھا نبی کے خاندان کے شہزادے کا حکم تھا کھڑے ہو گئے کیا حکم ہے جگہ چھوڑیے پیچھے ہٹ جائیے حضرت ابو بکر صدیق پیچھلی صف میں آگئے کہنے لگے شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں پھر کہاں نہیں اور پیچھے جائیے کہاں یہاں بیٹھ جاؤں دوسری صف تیسری صف چوتی صف باہر آگئے کہاں اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں سب سے باہر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے حضرت علی کہتے ہیں مجھے یہ بات نہ کبار گزری میں اٹھا نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور عقیل کو سمجھائیے نا کیا کیا میرے عقیل نے حضور کا لہجہ دیکھئے پیار والا کیا کیا میرے عقیل نے کہنے لگے یا رسول اللہ آج ایسے ایسے کی ابو بکر کو اٹھایا اور پیچھے بھیج دیا تو حضور کی جملے جانتے ہو کہنے لگے علی عقیل کی باتیں چھوڑ بتا میرے ابو بکر نے کیا کہا جب اٹھایا تھا تو ابو بکر نے کیا کہا تھا جب پچھلی صف میں رہ جاتا تو ابو بکر نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ ابو بکر نے کچھ بھی لگی کہا تھا پہلی صف میں پہنچے کہا شہزاد اجازت ہو تو یہاں بیٹھو کہا پیچھے جائیے پھر پیچھے ہٹے وہاں جا کے کہا شہزاد اجازت ہو تو یہاں بیٹھو پھر پیچھے ہٹے پھر اجازت نہ ملی پھر پیچھے ہٹے حضور آخری صفحے چلے گئے حضرت عقیل کو سمجھائیے اللہ کو اکبر حضرت ابوبکر صدیق کو مصطفیٰ نے بلایا بغل میں عقیل بیٹھے گئے اب سن نبی کا ابوبکر کون ہے تاکہ دل کے دریچے روشن ہو جائیں حضرت عقیل کو بغل میں مصطفیٰ نے بٹھایا گنے میں ہاتھ ڈالا گندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے گئے یار عقیل تجھے بتا گئے یہ ابوبکر کون ہے جسے تُو نے سب سے اٹھایا گئے چانتا کہ کون ہے ابوبکر اب سنہ کو اور سے سننا آقا فرماتے میرے عقیل سنتو شکی ابوبکر وہ کہ جب زمانے نے دروازے بند کیے تھے تب ابوبکر نے میرے لئے دروازہ کھولا تھا تُو نے ابوبکر کو پیچھے کیا تجھے بتا کہ کون ہے ابوبکر کہتے ہیں جب لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیے تھے تو میرے نام کے پتھر ابوبکر نے کھائے تھے تجھے بتا کہ کون ہے ابوبکر کہا جب یہ قرآن پڑھتا تھا لوگ پتھر مارتے تھے یہ پتھر کھاتا رہا قرآن نہیں بند کیا تھا یہ گئے ابوبکر کہتے ہیں تجھے بتا کہ کون ہے ابوبکر آقا فرماتے گئے سن جب ہجرت کی رات آئی ہے تو اس کی بیٹیوں نے اس کی بیٹیوں نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا تھا یہ گئے ابوبکر جب ہجرت کو میں چلا تھا تو سباری کا انتظام ابوبکر نے کیا تھا تجھے بتا کہ کون ہے ابوبکر جب دین دن غار میں گزارے تھے تو کھانے کے لیے دودھ بغیرہ جلاتی تھی ابو بکر کے بچے لایا کرتے تھے تجھے بتا کہ کون ہے ابو بکر اس کے بعد آقا کے جملے سننا پیارے حضرت ابو بکر کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے گئے اے عقید سن ابو بکر وہ گئے کہ قیامت کے دن سب کا بدلہ تو میں دے چکا ہوں لیکن ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا خدا کی باردہ ملہ ہوں گا اور کہوں گا یا اللہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا ابو بکر کا بدلہ تو عطا فرمان نعر تکبیر نعر رسالہ فیضان ابو بکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ اور جھانتے ہو اگلی بات میرے نبی نے کیا کہی آقا فرماتے ہیں سنقیل تو جس مسجد میں بیٹھا ہے اس مسجد کی قیمت میرے ابو بکر صدیق کے پیسے سے عطا کی گئی ہے یہ گئے میرے نبی کا ابو بکر زبان کو لگام دے شجرِ باد میں چیک کرتے گئے زبانے ہم پہلے چیک کر لیتے گئے جو ابو بکر کو بھوکے گا وہ کسی کا بھی ہو سکتا گئے مگر مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا بے شکر نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کا ہاں پوری سندھ کی حضور کیشک میں کزار دیگا اور کون ہے ابو بکر توجہ ہے آپ کی چلے آگے تین بجے ہیں تھکے تو نہیں ہیں ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے اللہ سرکار ابو بکر کے صدیق کے صدقے میں ہم سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے آمین آمین ہاں اللہ بہت غور سے میری بات سوئے بہت غور سے سوئے سب کو پتائے نہ ہجرت کی غار میں گئے حضور کو باہر کھڑا کیا پہلے ابو بکر گئے غار میں پہلے کون گیا حضرتے سارے بولے حضرتے ابو بکر صدیق اندر گئے کیوں صفائی کے لئے غار صاف کی سارے سراغ بند کیے سارے سراغ بند کیے پھر باہر آئے کہتے محبوب اندر آجائیے اب غار صاف ہو چکیے اتنا تو ہم بھی سمجھ گئے حضور کسی کے بھی دل میں بعد میں جائیں گے پہلے ابو بکر کو آنا ہوگا جب ابو بکر کے نام سے دل صاف ہوگا تب حضور تشریف لائے گے سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا زور سے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ حضور اسی کے دل میں آئیں گے جس کے دل میں ابو بکر ہوں گے سمجھ کے بعد اندر گئے گئے غار کے سارے سراغ کس نے بند کیئے تھے حضورت ابو بکر صدیق نے ایک سراغ رہ گیا تھا ایڑی رکھیا موٹھا جو بھی رکھا یہ واقعہ آپ نے بار بار سنیا سب ہی کو یاد اللہ کا شکر ہے جتنے بھی بریلی والے ہیں سارے اس واقعے کو بچہ بچہ جانتا ہے ٹھیک ہے اندر گئے پوری غار حضورت ابو بکر صدیق نے صاف کی تھی تو سب کچھ پتا تھا نا غار میں کیا کیا اور کیا 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 ہے اور کیا سارے بولیں لگنا چاہیے نہیں سننے تو پیسے لے جاؤ مگر بولیے ہاں کیا کیا ہے غار میں اور کیا کیا یہ جانتے ہیں ابو بکر صدیق لگی پیاس کہتے ہیں یا رسول اللہ پیاس لگیے پیاس لگیے میرے نبی نے کہا اچھا پانی بھی نہیں جی فرمایا جاؤ غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ وہاں پانی گئے اپنی پیاس بجھا کے آ جاؤ غور کرنے والی بات ہے اگر غار ابو بکر صدیق نے صاف کی تھی تو غار کے اندر کیا گئے اور کیا نقی گئے یہ سیدنا ابو بکر صدیق کو پتا تھا تو پانی حضور سے مانگنے کا مطلب کیا کہ غار میں پانی نہیں تھا تب ہی تو حضور سے پانی مانگا غار میں پانی نہیں تھا تو حضور سے پانی مانگا کہنے لے کہ حضور پیاس لگی ہے میرے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر تم بھی یہاں میں بھی یہاں نہ تمہیں پانی کا پتا نہ موجھے پانی کا پتا جیسے تم ویسے ہم نہیں یہ نہیں کہا تھا اگر فرماتے اچھا پیاس لگی ہے نہ پھر میرے ابو بکر ایسا کر غار کے بیچ میں چلا جا وہاں پانی ہے پیاس بجھا کے آ جا اب ذرا سننا مصطفیٰ نے کہہ دیا تب بیچ غار میں جاؤ اور پیاس بجھا کے آ جاؤ ادھر سے ابو بکر چلے گئے ادھر سے رب نے کہا فرش تو دیکھتے نقی ہو میرے محبوب نے اپنے یار کو بھیجا کے پانی پینے کے لیے اور غار میں پانی نقی ہے ایسا کرو جنت کی نہر سے چشمہ غار کے اندر کھول دیا جائے تاکہ ابو بکر کے آنے سے پہلے وغا پانی موجود ہونا چاہیے اللہ وغا پر ابو بکر سنگی بیچ غار میں پہنچے گئے پانی موجود تھا آپ نے پیا واپس آگے جب پانی پی لیا تھا تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ پانی مل چکا تھا اب کیا ضرورت تھی جب پانی پی کے واپس آئے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا ابو بکر بتا تو سہی پیارے پانی پی لیا گئے جی یا رسول اللہ کا بتا پانی تھا کیسا پانی کیسا تھا اب ذرا قور سے سننا پیارے ابو بکر صدیق کیا کہتے گئے یا رسول اللہ جب ہاتھ لگایا پروس سے زیادہ ٹھنڈا جب دیکھا میں نے دوسر سے زیادہ صفیت جب سنگا میں نے مشک سے زیادہ خوشبودار جب ہوتوں سے لگایا تو شہر سے زیادہ میتھا تھا اللہ کو اکبر یہ چار بس ابو بکر کی نا رکھے گئے لیکن ایک بار پہلے بھی یہ پانی آ چکا گئے کب آیا تھا جب میرے نبی کی ولادت کا وقت آیا سیدہ امینہ کہتی گئے کہ میرے پاس ایک پیالہ پیش کیا گیا تھا میں نے اس کو پیا اے نبیوں کے سردار کی ماں بتا تو شگی اس پیالے کا ذائقہ کیسا گئے تو نبی کی امی نے کہا تھا کہ ہاتھ لگایا پروس سے زیادہ ٹھنڈا تھا دیکھا تو دوسر سے زیادہ سفیت تھا ناک میں قریب آیا تو شہر تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا جب میں نے گھوٹوں سے لگایا تو شہر سے زیادہ ملتا تھا یہی چار وست نبی کی امی نے بیان کیے گئے یہی چار وست نبی کے ابو بکر بیان کر رہے گئے پوچھو محدثین سے کہ جو نبی کی ماں کے لیے پانی دیا گیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ جنگلس سے آیا تھا آقا فرماتے گئے ابو بکر بتا تو شگی کہ پانی تھا کیسا چار وست کو بتائے آقا یہ یہ وست تھے اس کے مصطفیٰ فرماتے گئے بتا کہ وہ پانی کہاں سے آیا تھا کہتے اللہ ہوا رسول ہوا علم خدا اور اس کا رسول جانتا کہ آقا فرماتے گئے ابو بکر وہ یہاں کے چشمے کا پانی رکھا وہ تو جنت کی نہروں کا پانی بھیجا گیا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ با خبت امم و عزاب بھائی یہ گئے ابو بکر صدیح جسے دنیا میں جنت کے چشموں سے شراب کیا گیا اسے ابو بکر صدیح کہتے ہیں واہ 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 اسے ابو بکر صدیح کہتے ہیں ہاں یار جنت ال وہ بقی جنت المالا تمنہ کس کی نہیں یہ دفن ہو جائے حضور کا شہر مل جائے دفن ہونے کے لئے بڑی بات میرے حضور نے فرمایا تھا اگر ممکن ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مرنا کہاں میرے میرے مدینے میں مرنا یا رسول اللہ کیوں فرمایا جو میرے مدینے میں دفن ہوگا قیامت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے سبحان اللہ توجہ ہے نا میری بات میں سمجھنے نا میری بات ہاں اور مدینے شریف میں ایک جگہ ہے ریاض الجنہ سنائے نا ریاض الجنہ یہ جنت کی کیاری ہے جنت میں کی زمین کا ایک پکڑا آشقوں نے پڑی پیاری تفسیر کیے کہ یہ جگہ اس لیے جنت یہ جگہ اس لیے جنت کا ٹکڑا بن گئی کیونکہ اکثر حضور اس جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے سبحان اللہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ممبر اور حضور کے ہجرے کے بیچ کی جگہ ہے کہ حضور بار بار اس جگہ سے گزرا کرتے تھے اس لیے یہ جنت کی کیاری بن گئی اور مجھے پتا تو شہی جہاں سے مصطفیٰ گزرے بار بار وہ جنت کی کیاری ہے تو جہاں نبی لیٹے ہوئے گئے وہ جنت کی کیاری کیوں نہیں ہو سکتے سبحان اللہ شرم نہیں آتی نبی کے ابو بکر کو بھوکنے والے کتوں وہ وہاں لیٹا گئے جو جگہ عرش سے زیادہ اس کی کروٹ میں اتفاق ہے اس پہ کہ جس زمین سے حضور کا بدن لگا ہے وہ زمین عرش سے آلہ ہے عرش سے آلہ ہے تو پھر ابو بکر جنت والا نہیں ہو سکتا ان کتوں نے لڑا دیا قوم کو امت کا بیرا گھر کر کے رکھ دیا یہ کون سا دین ہے تو تم سکھانے چنے ہو ہاں قسم خدا کی حضور نے حضرت ابو بکر صدی کو اپنے پہلوں میں لٹا رکھا وہ پہلوں میں لٹایا ایسے نہیں جب انتقال ہوا تھا تو ابو بکر صدیق کے جملے تھے اگر میرا وصال ہو جائے جنازہ تیار ہونا تو مجھے لے کے حضور کی جوکھٹ پہ جانا اور حضور سے اجازت لینا اگر آقا اجازت دے تو مصطفیٰ کے پہلوں میں مجھے بھی ڈال دینا تو لے کے جنازہ گئے پوچھو جنازے میں علی صاحب تھے کے نہیں عمر صاحب تھے کے نہیں عثمان غنی صاحب تھے کے نہیں یہ سب جنازے میں شامل تھے اور حضور کے روزے پہ پہنچیں اجازت چاہیے حضور آپ کا یار اندر آنا چاہتا ہے آواز آئی تو سر الحبیب الالحبیب یار کو یار شملہ دیا جائے سبحان اللہ وہ کبار خود کو لے حضور کے حجرے کے پھر ابو بکر اندر دفن ہو لے شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے اس ذات کی نسبت سے یہ ادارہ چل جائے اس ذات کی نسبت سے ادارہ آگیا قسم خدا کی اس کو تو چھانا ہی تھا زمانے پہ اس ادارے کو منفرد ہونا ہی تھا اس لیے کہ یہ منصوب بھی بڑے نام سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے منصوب ہے کتنے بچے فارغوں ہیں آج اکیس بچے حافظ کتنے انیس حافظ ہیں اور دو عالم ہیں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا آپ کے انیس حافظ اور دو مولوی بنے ہیں میں آیا میں نے مدرسے کے نظام اصول قوائل ضابطہ یہ سب دیکھا مجھے حیرت ہوئی میں نے کہا واقع نظر جی آپ نے جنگل میں منگل کر رکھا گئے کہنے لگے اس پہ تست کرم سیدوں کا رکھا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نظر کی نظر کرم ہے اس لئے جنگل میں منگل ہے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے مسئلہ یہی ہے نا تو اس ادارے کا میں نے اصول سنا بڑی طبیعت کے اصول اللہ سلامت رکھے مولانا شمشیر عالم صاحب ہاں اگر فارغ ہو گئے ہوں تو وہ جلدی آئیں اللہ ان کے عمر میں برکتی عطا فرمائے اور میرا مجھے جب آپ کے حوالے سے انہوں نے بتایا نا کہنے لگے صرف میرا ہی معاملہ نہیں ہے کہنے لگے یہ جتنے بھی عاشق ہیں نا مصطفیٰ کے یہ بھی بے میسا فرما رہے تھے کہ پورا جلسہ ہو جائے گا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر مہمان آئے کدھر گئے میں نے کہا دیکھتا کون نے کہا یہ سارے نوجوان خود دیکھا تھے مہمان بھی یہی رہتے ہیں میزبان بھی یہی بنا کرتے تھے بڑی طبیعت خوش ہوئی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور نصیب والے ہو آپ کے علاقے میں اتنی عظیم درسگاہ قائم ہو گئی ہے مقدر ہے ورنہ چن علاقوں میں مدر سے نہیں ہوتے ان علاقوں میں برکتیں نہیں ہوا کرتی ہیں حضور حافظ ملت نے الجامت علشرفیہ جنگل میں قائم کیا تھا آج دیکھو خود میں ایک شہر بنا ہوا ہے الجامت علشرفیہ ہاں یہ بزرگان دین جہاں پہ قدم رکھ دیتے ہیں وہ شہر بن جایا کرتا یہ جنگل میں ادار آگئے لیکن کتنا بڑا کام کیا انیس حافظ قرآن مزاق نہیں ہے بڑی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے ناظرہ بچہ کہیں کر کے آتا سترہ بارے کہیں کر لیے بیس کہیں کر لیے دس میرے آنکھ کر لیے میں کہتا ہوں یہ میں نے حافظ بنا دیا پکی کیتی تو سب کٹ لیتے ہیں اس کسان سے پوچھو جو پودا لگا کے فصل پکنے تک کا انتظار کرتا ہے کتنی محنت ہوتی ہے یہ ایک درخت بندہ لگاتا ہے اور سوچتا ہے یہ بڑا ہوگا تب اس پہ عام آئیں گے اس پہ پھل تب آئے گا جب یہ پورا ہو جائے گا ہاں تو جب اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے کا پھل کھانے بھی لینا تو مزہی کچھ ہو رایا کرتا ہے یہ جتنے بھی بیٹھیں نہ بچے یہ مبارک باد کے لائق ہیں اساتیزہ اسٹاف اور جملہ عراقین مدرسہ کہ آپ کی محنتیں رنگ لائیں اور قوم کا پیسہ اتنی اچھی جگہ لگا گئے کہ قسم خدا کی میں کہے نہیں سکتا کہ اس سے بھی اچھی اب کوئی جگہ ہو سکتی آپ کے لئے ہاں یہ آپ کے گاؤں کے بچے 21 19 یہ باہر کے آس پاس کے ہے نا آپ کی بستی کے ایک بچہ آپ کی بستی کا آپ نے ایک بچہ اپنا پڑھایا ہے بیس بچے باہر کے پڑھایا ہے کتنے بولتے رہیے گا کتنے بیس بچے پڑھایا ہے بندہ اگر ایک بچہ پڑھا لینا تو بڑا کامیاب ہے وہ بندہ آپ نے بیس پڑھایا ہے اللہ قیامت میں انہیں حکم دے گا فرشتوں حکم دے گا جاؤ میرے قرآن والوں کو لے کے آؤ فرشتے کہیں گے یا اللہ ڈا ہے آجو میدانرد